بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین مطرم اہل بیت کی محبت قرآن ہمیں اسی چیز کا درس دیتا ہے اور اہل بیت سے محبت حضور کی آحادیث بھی اسی چیز کا درس دیتی ہیں دراصل حضور کی آل کی محبت جس دل کے اندر ہوگی جس دل کے اندر حضور کی آل کا حب ہوگا پیار ہوگا محبت ہوگی وہی جو ہے اس کی نجات کا ذریعہ بنیں گی تو ہر ایک بندہ مومن یہ چاہتا ہے کہ آقا علیہ السلام کی آل سے اپنی ذات سے بڑھ کر محبت کا اقرار کیا جائے امام شافی علیہ الرحمن نے ایک ربائی ذکر کی اور سنیے کہ اس کے اندر حضور کی آل کا تذکرہ جو ہے وہ کس انداز میں کیا ہے فرماتے ہیں امام شافی فرماتے ہیں اے اہلِ بیتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے محبت جو ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے فرض کی گئی ہے جسے ہی اس نے قرآن کریم کے اندر نازل فرمایا ہے اور فرماتے ہیں کہ آپ کے مقام اور مرتبے کے لیے تو یہی کافی ہے کہ آپ وہ ہستیاں ہیں کہ جو شخص آپ پر درود نہ پڑے اس شخص کی نماز جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتی مَلْ لَمْ يُسَلِّ عَلَيْكُمْ لَا صَلَاةَ لَهُوْ کہ جو شخص آپ پر درود ہی نہ پڑے اس شخص کی نماز مکمل نہیں ہوتی امام شافی علیہ رامہ نے مسلمانوں پر اہلِ بیعت کی حضور کی آل کی محبت کو فرض قرار دیا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر محبت کا مودت کا ذکر کیا ہے اور جو ان سے بغض رکھے دشمنی کرے اور اہلِ بیعت کے فضائل کو دیکھتے ہوئے امام شافی علیہ رامہ نے اور بہت سے علماء نے اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ سادات کی تعظیم کرنا یہ فرض ہے اور ان کو برا بھلا کہنا ان کی توہین کرنا اور ان کی دل ازاری کرنا یہ حرام ہے اور وہ سادات جو صحیح العقیدہ ہوں ان کا عدب کرنا ان کا احترام کرنا یہ ہمارے اوپر ضروری ہے فرض ہے اور محبت اہلِ بیعت کے اندر امام شافی علیہ رامہ کو لوگ شیعہ کہتے تھے رافضی کہتے تھے اور امام شافی کہتے ہیں اگر تم کہتے ہو کہ میں شیعہ ہوں میں رافضی ہوں کیا جو حضور کی آل کا ذکر کرے سیدہ فاطمہ تو زارا کا ذکر کرے مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کا ذکر کرے اگر ان کا ذکر کرنا ان سے محبت کرنا ان سے مودد کرنا یہ رفض ہے یہ شیعہ ہے تو کہتے ہیں کہ میں شیعہ ہوں میں رافضی ہوں کہ تم مجھے شیعہ کہو تم مجھے رافضی کہو اس لیے کہ حضور کی آل کی محبت یہ شیعہ ہونے کی دلالت نہیں ہے یہ رفض کی دلالت نہیں ہے بلکہ یہ امارے ایمان کا حصہ ہے اور امام شافی علیہ رامہ نے یہاں تک ذکر کیا کہ جب کسی محفل کے اندر مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کا نام لیا جائے ان کا ذکر کیا جائے یا سیدہ فاطمہ تزارہ جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں یا ان کے جو فرزند ہیں امام حسن اور حسین ان کا ذکر کیا جائے تو لوگ کہتے ہیں یہ روافض کا طریقہ ہے ان لوگوں کی باتوں سے بچو یہ رافضیوں کی باتیں کرتے ہیں تو امام شافی فرماتے ہیں لوگوں سنو میں امام شافی ان لوگوں سے خدا کی طرف سے بزاری کا اعلان کرتا ہوں جو اس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں اور سیدہ فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہہ کا ذکر کرنے پر اس طرح کے تانے دیتے ہیں جو سیدہ فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر کرنے پر ان سے محبت کرنے پر ان سے مبدت کرنے پر کہتے ہیں کہ یہ رافضی ہو گئے ہیں تو ناظرین محترم امام شافی فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی طرف سے ان لوگوں سے بزاری کا اعلان کرتا ہوں تو دراصل حضور کی آل کی محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے قرآن ہمیں اسی چیز کا درس دیتا ہے اور حضور کا فرمان بھی ہمیں اسی چیز کا درس دیتا ہے حسین منی وعنا من الحسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں دراصل جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور جو آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہ اللہ رب العزت سے محبت کرتا ہے موسیقی